بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اللہ کے نبی دونوں سے بہت پیار کرتے تھے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور کمر پر حسن اور حسین کو بٹا کر کمرے میں چکر لگا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا سواری کیسا ہے اور پھر دونوں کو اتار کر اپنی نواسی زینب کو کمر پر بٹایا اور پوری کمرے میں چکر لگا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنی پاو پر کڑا کیا تھا ہاتھ پکڑ کر جولا دے رہے تھے چل بچی پہاڑ پر چل جا وہ ایسی جولتا جولتا اوپر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا لیا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما ناظرین دونوں بچی دوپ میں کیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی دوپ ہے میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے ان کو جلدی سے گر بیجو دونوں کی رونی کی آواز آئی تو فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ان کی رونی کی آواز مجید دکی کر دیتی ہے مت رونی دیا کر ایک سفر میں بیٹی بھی ساتھ تھی دونوں بچے ساتھ تھی آپ کو رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے پیچھے آئے اور فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو بوک لگی ہے اس لئے رو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن کو پکڑا تو حسن کو پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کولی اور وہ چوستے رہے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور اسی طرح ان کو بھی اپنی زبان مبارک کولی اور وہ چوستے رہے اور دونوں کی بوک ختم ہوئی ناظرین ایک دن ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہی تھی کہ دونوں حسن اور حسین کمر کے اوپر بیٹ گئی لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے روک لیا نماز ختم ہوئی تو دونوں کو اپنی گود میں بٹایا اور فرمایا ان کو کچھ نہ کہا کرو ایک دن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کندوں پر اٹھایا باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ واہ کیا زبردست سواری ہے تو میرے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زبردست سوار ہے ناظرین میرے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے گا اللہ تو بھی ان سے پیار کر اور پھر فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ناظرین یہ وہ شہزادے تھے جس کو اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا حضیح پا ابھی ایک پرشتہ آیا ہے اور مجھے یوں کہہ کر گیا ہے میرے بیٹی فاطمہ جنت کے خواتین کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے